نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری وقت ہوا ہے انڈیا تھری سکسٹی کا اور ہم حاضرین دیش کی دمام بڑی خبروں کے ساتھ شروعات کریں گے اکیلیش یادف کی اٹاوہ کی رالی میں دیے گئے بیانز مکیمندری اکیلیش یادف نے آج اٹاوہ میں منچ سے بار ایک بار پھر سے چاچا شفبال پر زبردست حملہ کیا بینہ نام لی اکیلیش نے کہا کہ ان سے سائیکل چھیننے کی تیاری تھی لیکن انہوں نے موقع دیکھ کر سائیکل کے رفتار بڑھا دی اپنے چاچا شفبال یادف پر نشانہ سادھا ہے سائیکل لپکنے والے موہ تاکتے رہ گئے کھائی پیدا کرنے والوں کو جنتہ سبق سکھائی گی سائیکل اکلی تیز دوڑائی کی سائیکل پکڑنے والے بہت پیچھے رہ گئے ویسے تو سائیکل اب ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے لیکن ہو سکتا ہے جو سائیکل چھیننا چاہتے تھے ان سے اس بار سائیکل چھن گئی جو سائیکل چھننے والے تھے کم سے کم سائیکل ان کی چھن گئی ان لوگوں نے ساجش کی سڑی انت کیا اور جب سڑی انت کا پردہ فاس ہو گیا تو کیا بتاتے ہیں کہ ہمیں براست میں کچھ نہیں ملا یہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کوئی نہیں جانتا یہ میں نے نہیں تیہ کیا تھا کہ مجھے جنم کس جگہ لینا ہے یہ میں نے نہیں تیہ کیا اور اگر اس راجنی کے پریبار میں یہاں پر مجھے جنم لینے کا موقع ملا اور پھر نیتہ جی نے اگر مجھے ران نیت میں آگے بڑھایا تو میری بھی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ نیتہ جی کے خلاف اور پارٹی کے خلاف اگر کوئی ساجش کرے گا تو اس کو برداست ہم کسی قیمت میں نہیں کر سکتے یہ ہماری امانداری ہے کہ حساب کتاب نہیں لے رہے اور اگر کوئی شکایت لکھ کر کے ہمیں دے دے گا تو بتاؤ کس کس کی جانچ ہوگی اور کہاں تک جانچ پہنچے گی اس لئے ہم آپ سے نویدن کرنا چاہتے ہیں اپیل کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے نیتہ جی اور ہمارے بیچ میں کھائی پیدا کی ہے کمزگا مٹاوہ کے لوگ سائیکل کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے کچھ لوگ ہیں ایسے اور کئی لوگ جیسے گاڑیوں میں سپیر سٹپنی ہوتی ہے ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو اسپیر میں پارٹی پڑی ہوئی ہے ان کا چنوچن اسپیر والا لے کر کے آئے آپ کے بیچ میں آج اتر پردیش میں پردھان منتری نریندر موڈی نے بیرہ بنکی اور ہر دوئی میں ریلیاں کی تو راہل گاندھی نے ان ناو میں جنتہ کو سمبودھت کیا اکیلیش اٹاوہ اور مینپوری میں تال ٹھوک رہے تھے آج پردھان منتری نریندر موڈی نے اتر پردیش کے لڑکے بنام باہری کا جواب دیا اکیلیش جی پانچ سال پہلے اس اتر پردیش نے پلک پاوڑے بچھا کر کے آپ کا سواگت کیا تھا جب اتر پردیش کی جنتہ آپ کو گھر بھیج دے گی تو جرا سمائے نکار کر کے سوچئے کہ پانچ سال میں ایسا کیا کیا آپ نے کہ اتر پردیش میں آپ کے پردیش اتنی نفرت پیدا ہوئی ہے جرا حساب لگائی ہم تو کہتے ہیں یہ سماج باتیوں کا کبھی نارا نہیں رہا اچھے دن والا اچھے دن والا نارا تو بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا تھا اور اچھے دن کے بعد نے سب کو لائن میں لگا دیا ستہی سال یوپی بیحال اچھانک کیا ہو گیا بھائی گلے لگ گئے کس کا ڈر لگ رہا ہے ننا کس کا ڈر لگ رہا ہے کس کا ڈر لگ رہا ہے بھائی ہم پہ آروپ یہ لگتا ہے کہ ہم نے کانگریس سے دوستی کر لی اور میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کانگریس سے اس لیے دوستی کر لی کہ ہمارے لوگوں کے اندر کم سے کم کنفیوزن ہٹ جائے دویدہ جو تھی کم سے کم ان کے دماغ سے دویدہ نکل جائے جو رامن اور لوگیا جیوان بھار کانگریس کے خلاف بی ایم سی چناؤو میں شیو سینہ اور بی جے پی کا پچیس سال پرانا گڑ بندھن ٹوٹ گیا ہے اب دونوں دلوں کی بیچ تنہ تنی بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف شیو سینہ لگاتار بی جے پی پر ہملہ ور ہے تو بی جے پی بھی شیو سینہ کی لگاتار ہملوں سے آہت ہے پورانی دوستی جب دشمنی میں بدل جائے تو وار اچوک ہوتے ہیں مہاراشت میں شیو سینہ اور بی جے پی کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے پچیس سال تک بی ایم سی پر شیو سینہ اور بی جے پی گڑ بندھن کا کب زہ رہا لیکن اب اس چناؤ میں دونوں میں درار پڑھتے ہیں نہ صرف دونوں الگ الگ چناؤ لڑ رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے پر تیخے حملے بھی کیے جا رہے ہیں اسی کشت میں آج بی جے پی نے شیو سینہ پر بڑا وار کیا بی جے پی نے چناؤ آیوک کو چٹھے لکھ کر شیو سینہ کی مکپتر سامنا پر بین لکانے کی مانگ کی ہے بی جے پی کی دلیل ہے کہ سامنا شیو سینہ کا مکپتر ہے اور آچار سنگیتہ کے تحت مدان سے 72 گھنٹے پہلے پرچار پر روک لگائی جاتی ہے لہٰذا 19, 20 اور 21 فروری کو سامنا پر روک لگنا چاہیے ظاہر ہے بی جے پی کی اس سیاسی چال سے شیو سینہ اکھڑ گئی اور ادھاو نے اس کی طولنا پات کال سے کر دی دھیان رہے کہ بی جے پی کی اس چٹھے سے 24 گھنٹے پہلے ہی دونوں پارٹیوں کی مکھیاوں نے اپنے سمبند کے بارے میں پھر سے ویچار کرنے کی بات گئی تھی بی ایم سی کی کاؤنٹنگ کے بعد شیو سینہ اور ڈی جے پی مل کے چناؤ سرکار چلائیں گے یا الگ ہو جائیں گے بھئی ایک بار کاؤنٹنگ ہو جانے تو بات میں ادھاو جی سے بات کریں گے ابھی بات نہیں ہو رہی ابھی کیا ہم نے چناؤ لڑ رہے ہیں کیا بات کرنا میں نے آگے تو یوٹی نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے چناؤ کے لیے چناؤ کے لیے ایک منٹ ایک ساف کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ مہانگر پالی کا چناؤ ہو ویدان سوا چناؤ ہو یا دوہزار انیس کے لوگ سوا چناؤ ہو آپ بی جے پی کے ساتھ گھڑ بندن نہیں کریں گے یہ آپ ساف کریں گے اس سیاسی تیور سے یہ لگ بھگ ساف ہو چلا ہے کہ دوستی میں پڑی یہ گانٹ کھل نہیں سکتی آج تک بے رو تبلارڈ میں آج شیشی کلا کے سمرتھک ای پلنے سوامی نے مکھی مندربت کی شپت لے لی پلنے سوامی نے اپنے ساتھ ایک سو چوبیس ودھائکوں کے ہونے کی بات کہی ہے ریج پال نے انہیں پندرہ دنوں کے اندر صدر میں بہومت صدق کرنے کے لیے کہا ہے اب دیکھنا ہے کہ پنیرس الوم کیا کریں گے اور ان کے دعوے میں کتنا دم ہے دو کی لڑائی میں تیسرے کا فائدہ سنا ہوگا چننہی کی اس تصویر میں اب دیکھ بھی لیجئے بھاری سیاسی ڈرامے کے بعد ششی کلا کے پاس سے اچھلا تاج پلنی سوامی کے سر پر سچ گیا پلنی سوامی کو راجی پال نے آج مکھی مندربت کی شپت دل آبی ای پلنی سوامی ششی کلا نٹ راجن کے جیل جانے کے بعد اے آئی اے ڈی ایم کے ودھائک دل کے نیتا چنے گئے ہیں چننہی میں پلنی سوامی کے ساتھ تیس منتریوں نے شپت لی گورنر سی ودیاساگر راو نے پلنی سوامی کو پندر دنوں کے بھیتر ویدان سبحہ میں اپنا بہمت ثابت کرنے کو کہا ہے درسل ششی کلا کے قریبی پلنی سوامی اور پانچ دوسرے پرمک نتاؤں کو راجی پال سی ودیاساگر راو نے ملنے کے لیے راجبھون بلائے تھا پلنی سوامی نے راجی پال کو 124 ویدھائکوں کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا وہیں پنیر سیلوم اپنے سمرتھکوں کی کوئی لسٹ گورنر کو نہیں دکھا پائے پنیر سیلوم یہی کہتے رہے کہ ان کے پاس 130 سے 140 ویدھائکیں پر راجی پال کے پاس ان کے دعوے پر بھروسہ کرنے کا کوئی ٹھوس آدھار نہیں تھا لیازای پلنی سوامی کے دعوے کو نکارنے کا راجی پال کے پاس کوئی آدھار نہیں تھا اب 15 دنوں کے اندر نئے مکہ منتری کو بہمت سابط کرنا ہے مانا جا رہا ہے کہ تمیلاڈو کے سیاسی اٹھا پٹک کا یہ انتھ ہو گیا حالانکہ پنیر سیلوم کے نیتریتو میں دوسرا گھٹ سیندھماری کی کوشش ضرور کرے گا آج تک پہ رو ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں کچھ دیر کے لیے لیکن جب لٹ کر آئیں گے تو کشمیر میں آتنگبادیوں کی ڈھال جو پتھر باز بنتے ہیں ان پر ایک کڑا فیصلہ بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک جونہ گڑھ میں ایک نارائی محلہ نے اپنے گیارہ سال کے معصوم بیٹے کی حتیہ صرف اس لیے کروا دی کیونکہ وہ بیٹے کے نام سے کروائے گئے ڈیڑھ کروڑ روپے بیما کی رقم ہڑپنا چاہتی تھی ماں نے کرایا گیارہ سال کے بیٹے کا قتل ڈیڑھ کروڑ کے بیما کے لیے رچی سازش پانچ لاکھ کی سپاری دے کر معصوم کا قتل لندن میں رہنے والی انارائی محلہ نے اپنے ہی گیارہ سال کے معصوم بیٹے کا قتل صرف اس لیے کروا دیا کیونکہ اس کی نظر بیٹے کے ڈیڑھ کروڑ روپے کی بیما کی رقم پر تھی نام ہے جس نے اپنے سگے بھائی نیتیش کو بیٹے کی سپاری دے دی اور ماما نے بھانجے کی زندگی کا سودہ کر دیا پولیس کے مطابق آرتی دھیر نے بیما کی رقم ہڑپنے کے لیے سب سے پہلے ایک اناتھ بچے کو گود لیا آرتی نے دو سال پہلے یعنی دو ہزار پندرہ کو اور اس کے کچھ دنوں بعد اس نے بیٹے کے نام سے ڈیڑھ کروڑ روپے کا بیما کروا لیا تب تو کسی نے بھی آرتی کے دماغ میں چل رہی سازش کے بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن آرتی انہی دنوں سے ماسوم گوپال کو مارنے کی کوشش میں لگی تھی اس کام کے لیے اس نے اپنے بھائی کو سازش میں شامل کر لیا نیتیش نے کچھ قاتلوں کو قرائے پر لیا اور اس کے بعد دونوں نے بچے کو ساتھ لے کر راجکوٹ سے مالیا کی طرف نکلے راستے میں گاڑی روکی اور تب ہی سازش کے مطابق بائک پر آئے قاتل بچے کو زبردستی اٹھا لے گئے اور چاکو مار کر راستے میں پھینک دیا جس کی بعد میں اسپطال میں موت ہو گئی اس کے بعد آرتی نے نہ صرف بیٹے کے ابھرن کی جھوٹی ریپورٹ لکھوائی بلکہ پولیس کو بھٹکانے کی بھی کوشش کی لیکن پولیس کو اس کے ہاؤ بھاؤ پر شک ہونے لگا اور جب یہ پتا چلا کہ مارا گیا بچہ آرتی کا گود لیا ہوا بیٹا تھا اور اس نے اپنے بیٹے کے نام بھاری بھرکم بیما بھی کروا رکھا ہے یہ پتا چلتے ہی شک یقین میں بدل گیا آرتی سے سختی سے پوچھتاچ کی تو نہ صرف اس نے اپنا گناہ قبولا بلکہ یہ بھی بتایا کہ سازش میں اس کے بھائی نیتیش سمیت اور بھی کئی لوگ شامل تھے جوناغر سے بھارگوی جوشی کے ساتھ آج تک بیورو آدم خور تیندوہ نے پچھلے چار مہنے سے راجستان کے الور میں دہشت پھالا رکھی ہے تیندوہ چھے لوگوں کو ابھی تک اپنا شگار بنا چکا ہے ون ویبھاگ اور پلس کے خریب ڈیڑھ سو جوان علاقے میں ڈیرہ ڈال کر بیٹے ہیں لیکن آدم خور تیندوہ سب کو چکمہ دے کر آساد گھوم رہا ہے پلول میں بھی ایک تیندوہ محلے میں دکھا تو لوگوں کے پیرو تلے زمین کھسک گئے ایک ہی گولی میں شکار کو ڈھیر کرنے والے شاپ شوٹر جنگلوں کی خاک چھان رہے ہیں آسمان میں اڑتا ڈرون نشانے کی تلاش کر رہا ہے تین تھانوں کی کوک ریسپونس ٹیم اور ٹائگر پروڈیکشن فورس کو ایک آدم خور تیندوے کی تلاش ہے اب تک اس آدم خور نے چھے لوگوں کو اپنا شکار بنایا چالیس گاؤں کے لوگوں میں زبردست ڈہشت ہے رات ہوتے ہی علاقے میں سنناٹہ پسر جاتا ہے انسان گھر میں دوبکنے کو مجبور ہے حالات یہ ہے کہ لوگ علاقے سے پلائن کی سوچنے لگے ہیں یہاں پہ پریشانی ہے کہ لوگ بھار نہیں نکل رہے مکان سے اور ایسے سوچ رہے ہیں کہ اب ان کو کھا گیا تو ہم یہ بھی کھائے گا ڈراؤنہ اتنا بھینکر ماؤل ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے اور ہم چھت کے اوپر جا جا کے سو رہے ہیں آدم خور بن چکے تیندوے کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے آدیش ہے تیندوے نے چار مہینے میں چھے لوگوں کا شکار کیا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کس کے باوجود ونوی بھاگ نے ڈی اینے ٹیسٹ یا پگ مارک کے نمونے تک نہیں لیے ہیں ایسے میں سیکڑوں تیندوے میں سے آدم خور تیندوے کی پہچان کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے ہم لوگ کمپلیٹ کارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور کل سے یہ کوشش یہی ہے کہ کلیکٹر صاحب میں خود اور ڈی ایفو صاحب مل کر کے تیہ کریں یہ تیندوے دلی سے سٹے ہریانہ کے پلول میں ایک گھر میں گھوسایا تیندوے کی یہ تصویر سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ذرا سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے ہاتھے میں تیندوے کے درشن ہوئے ہیں جب لوگوں نے اس تصویر کو دیکھا تو ہوش پاختہ ہو گئے آنن فانن میں پولیس کو سوچنا دی گئی اب افسر تیندوے کی تلاش کر رہے ہیں پلول سے سچنگوڑ کے ساتھ دیویندر بھارت واج الور آج تا پھر بھارت سے پٹے گا آسٹریلیا کیسے یہ بتائیں گے ہمارے کرکٹ ایکسپورٹ اور ہمارے سپورٹس ایٹر بکراند گپتا بسپ سے کچھ ہی دیر میں مدن لال جی کے ساتھ دیکھتے رہیے آج تا موسیقی 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 موسیقی